لبنانی مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پیروت حملے میں شہید اسرائیلی فوج کا بڑا دعویہ حزباللہ نے تصدیقیاں تردید نہیں کی اسرائیلی ڈیفنس پورس کے مطابق حسن نصر اللہ کو گزش تارات پیروت میں نشانہ بنایا گیا حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ اور اہم کمانڈر ہیت کرنے کا دعویہ حزباللہ کے قریبی زرائے کے مطابق حسن نصر اللہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اسرائیلی تیاروں نے رات گئے ایک ساتھ پندرہ مزائل داخل چھے امارت تباہ چھے افراش رہید اکانوے زخمی ہو گئے اسرائیل کا کہنا ہے حزباللہ کے درجنوں اینٹیشپ مزائل بھی تباہ کر دیئے جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں گیارہ ہیلتھ ورکر شہید ہوئے ادھر ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا حزباللہ کی جوابی کاروائی اسرائیل پر راکٹ حملے صفات کرمیل اور سار کبوترز شہروں پر پینسر راکٹ فائر کیے کئی مقامات پر آگ لگئی دار الحکومت تلبیب میں حملوں کا علاج جاری فضائی رفاعی نظام ہائی علاج شیلٹر کھول دیا گئے یمنی فوج کا بحیر احمر میں تین امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکی صادر جو بائیڈن تھا کہ امریکہ کا بیروت حملے میں کوئی عمل دخل تھا نہ ہی شراکت ادھر ایرانی وزیر خانجہ عباس اراکچی نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے حزباللہ ہیڈکورٹرز پر حملے میں امریکی بانکر بسٹر بام استعمال کیے ایران ہر صورت لبلان کا ساتھ دے گا ایرانی سپریم لیڈر نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگام اجلاس طلب کر لیا خامنائی کے مشید علی رالی جانی نے کہا حزباللہ کی متبادل قیادت تحریک کو چلانے کے لیے تیار ہے حسن نصر اللہ 22 سال کی عمر میں حزباللہ کا حصہ بنے 32 سال کی عمر میں مضاحمتی تنظیم کی قیادت سنبھالی 31 سال تک اسرائیل کے خلاف طاقتور مضاحمت کی علامت بنے رہے ان کی سیاسی حکمت عملی کے تحت حزباللہ لبنانی پارلیمنٹ کا بھی حصہ بنی رہی ملک میں سکولوں اسپتالوں اور خیراتی اداروں کا وسیع نیٹورک تشکیل دیا 2002 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے بعد قیدیوں کے تبادلے کا موہدہ کیا حسن نصر اللہ عراق اور یمن میں ملیشیا کی حمایت کرتے تھے پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے پاکستان کے حشالی بارے کبھی امید نہیں چھوڑنا ایک سال پہلے کہا تھا مایوس مت ہو مایوسی گناہ ہے معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو شکستی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی گراشی میں تاجر برادری سے ملاقات سپا سالار نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے معاشرے بحالی میں برادر دوست ممالک بل خصوص چین سعودی عرب اور یو اے ای کا کردار قابل تحسین ہے گوگل، سٹارلنگ اور دیگر بین الاقوام کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھی کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل ہوں گے مغربی سرحت پر سمکلنگ پر قابو پانے سے مرشرت پر مصفت اثرات مرتب ہوئے فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائی کے لیے پورازم ہے تاجر برادری کو ایس ای ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت سادر مسلم لگنون نواز شریف کہتے ہیں پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو بزید وسط دینے کے لیے پورازم ہے جاپان اقوام عالم میں اپنے محنت اور لگن سے نمائع ہے نواز شریف اور مرگم نواز سے جاپانی صفیر کی ملکات باہمی تعلقات کے فروغ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبار لائے خیال وزیر اعلیٰ مرگم نواز بولی تعلیم صحت اور شہری سہولیات کے لیے جاپان کا پنجاب سے تعاون لائق تحسین ہے پنجاب میں سماکاری کے لیے سازگار محال اور مرآہ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث راولپنڈی سیل راولپنڈی ڈیویجن کے چار ازلا میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ راولپنڈی جہلم چکوال اور اٹک میں رینجرز بھی تائیونات سیاسی استعمال دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی آئید محکمہ داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا راولپنڈی کے تمام راستے بن ایکسپریس وے فیضاباد کے مقام پر جزوی طور پر بلوک پیر ودھائی جانے والا راستہ گاڑیوں کے لیے بن فیضاباد پل کے اوپر سے راولپنڈی جانے والے تمام راستے بھی بن مری روڈ سے ملانے والے راستے بھی کینٹینرز لگا کر بلوک ایکسپریس وے زیڈو پوائنٹ سے فیضاباد جانے والا راستہ بند نہیں کیا گیا راولپنڈی میں میٹرو بس سرویس بھی بن راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا راولپنڈی میں آج ہونے والا پرچہ بھی ملتوی کر دیا گیا لاہور کا جلسہ لاہور میں مسترد راولپنڈی کا راولپنڈی کے لوگوں نے مسترد کر دیا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگ سیب کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا سیف سے جی کیمرے کی ویڈیو لکیشن اور وقت کے ساتھ عوام کا مریم نواز پر احتمال اور اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا ابھی تو آخاز ہے الحمدللہ کیا کوئی سیاسی جماعت اصلے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے اور ایک چیف مریسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرنے لے کر ایمبولنسے لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی سڑکیں چراہیں بند کرنے کی کوشش کی پنجاب پر کسی کو چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ احتجاج کی آڑ میں شر پسندی چاہتے ہیں کیا کوئی جماعت اصلحہ لے کر بھی جلسے کرتی ہے پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا آتا ہے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا جیل میں بیٹھے فتنے کو عوام کا سکون اچھا نہیں لگتا صوبائی وزیر خاجہ عمران عزیر بولے کچھ ہیں ناصر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے جالی حکومت سے نجات دلانا اب فرض بن چکا ہے ترجمان کے پی بیریسٹر سیف کہتے ہیں پر امن احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں مریم نواز پولیس گردی کی کوشش نہ کریں پر امن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا وزیر اعلام مریم نواز صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے سرگرم پنجاب ٹووریس ام اتھارٹی کے قیام دیزائن اور جامع پلین کی تدھویز طالب کرلی سیاحت کے فروغ کے لیے پولیس اقدامات مرتب کرنے کی ہدایت پچیس رکنے خصوصی کمیٹی تشکیل سینئر وزیر مریم اورنگ سیف سٹیڈنگ کمیٹی کے کنوینر ہوگی سینئر وزیر پنجاب کی ہدایت پر ٹمبر مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن راولپنڈی نوٹ فوریس ڈیویجن میں ایک ماہ کے دوران کارروائیاں ٹمبر مافیا ننگے ہاتھوں پکڑا گیا فوریس ایکٹ میں ترامیم سے قانون کو مزید موشتر بنانے اور ملابس افسران کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کے خلاف سخت کارروائے کا فیصلہ کنجاب اور کیپی میں ڈینگی کے وارتیں سراولپنڈی میں مسید پچاسی افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد اکسو تہتر ہو گئی خیبر پختنوخا میں چوبیس گھنٹوں میں بہتر کیسس ریپورٹ تعداد سات سو ساٹھ ہو چکی لوڈو رکشہ ڈرائیورز ہوشیار خبردار لاہور کے اہم ترین شارعوں پر داخلہ ممنوع مال روڈ جیل روڈ کنال روڈ مین بولیوار گل بگ میں لوڈو رکشہ کا داخلہ بند وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے محفوظ سفر ویجن کے لیے حفاظتی اقدامات جاری لوڈو رکشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم گرمی کو بائے بائے ٹھنڈ نے دستک دے دی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برس پڑے صوبائی دار الحکومت میں علال صبح بوندہ باندی سے موسم ٹھنڈا ہو گیا گجران والا دس کا فیصلہ باد پین دادن خان میں موسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زریعہ تیز ہوایے چلنے سے چاول کی فصل کو نقصان دیر لوئر میں بادل جم کر برسے ندین دالوں میں تو غیانی محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی موسیقی بندی ہونا چاہیے تھا کہ عام فلسطینی لوگوں تک ضروری انسانی امداد پہنچا سکے گا جنوبی لبنان سے موسیق کے وسطہ میں جنگ مندی کا وقت آ چکا ہے فلسطینی عوام کو انسانی امداد پہنچانے کے لیے فوری جنگ مندی ضروری ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میکریٹ میں کلاوڈ کی ایکشپریس نیوز سے خصوصی گفتہ کو کہا پاکستان اور بھارے بادشیت سے مسئلہ کشمیر حل کریں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا برامدی پارٹنر ہے پاکستان آئی ایم ایف کے اصلاحات پر عمل کر کے دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو راغب کر سکتا ہے برطانیہ کی پہلی مسلم وزیر سعیدہ وارسی احتجاجن کنزرویٹیو پارٹی سے مستحفی سعیدہ وارسی کا کنزرویٹیو پارٹی پر منافقت اور دائیں بازو کی سیاست کا الزام سعیدہ وارسی ڈیویڈ کامرون کی وزارتے عظمہ کے دور میں پارٹی کی کوچ شہر پرسن بھی رہ چکی ہیں برطانیہ کے مختلف ریل سٹیشنز پر سائبر حملہ وائ فائی حیکر کے یورپ پر دہشتگرد حملے کا پیخام چلا دیا امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں طوفان امباد کی تعداد 41 ہو گئی فلوریڈا میں ایک سو چالیس میل فی گھنٹہ کے رفتار سے آدھی سینکھنوں گھڑوں کو نقصان پہنچا سمندر میں کشنیاں اُلٹ گئیں کئی افراد لا پتا فلوریڈا اور ورجینیا میں پینتالیس ہزار افراد بجلی سے محروم ہو گئے نا سو پروازے منصور شیرمین پی سی بی محسن اکوی کی صدارت میں اہم اجلاس چیمپینز ٹرافک کی تیاریوں اور بحیہ ٹاؤن چیمپینز کپ کا جائزہ محسن اکوی کی چیمپینز ٹرافک کیلئے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کہا سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن سے شائقین میچز سے زیادہ لطف اٹھا سکیں گے فیصلہ باد میں پی ایس ایل کے میچز کرانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے لئے کے ٹیم کے ہیڈ کو جیسن کلیفسی کا کہنا ہے کھلاڑیوں نے پرفارمنس میں تسلسل برقرار رکھا تو نتائج ہمارے حق میں ہوں گے انگلینڈ مصبوط ٹیم سیریز کے لیے پرجوش ہیں زیادہ کھلاڑیوں کو ریزافت میں فامل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تین میچوں کی سیریز کا پہلے ساتھ اککوبر سے ملتان میں ہوگا بہریہ ٹاؤن چیمپئنز وان ڈے کپ کا فائنل کل کھیلا جائے گا پینثرز اور مارکورس تین بجے ٹرافک کی جنگڑڑیں گے فاتحی ٹیم کو تیس لاکھ اور رنرز اپ کو پندرہ لاکھ روپے ملیں گے انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کے لیے منتقب چار بڑے کھلاڑی ایکشن میں نہیں ہوں گے رزوان سلمان انیاغہ رسیم شاہ اور سائم ایوب نہیں کھیلیں گے اور سنوں کی دیوی بل بل ہند لطا مگیشکر نے جو گایا عمر کر دیا پچاس ہزار کے قریب گیت گائے ہر گانا سوپر ہٹ ہوا لطا کے گائے گیت آج پیکانوں میں رس کھولتے ہیں دنیا بھر سے مدہ لطا مگیشکر کی سارکرا نہیں بھولے موسیقی